سلام علیکم فینڈز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے انشاءاللہ میں بھی ٹھیک الحمدللہ دوستو کے ساتھ پلان بنا دینر کا عید کے بعد ہماری ملاقات نے ہی ہم نے کہا چلو یار عید میلن پارٹی اور ساتھ دینر کٹھا ہی ہو جائے ہم عید کے بعد آج مل رہے ہیں اور ہم دینر کرنے جا رہے ہیں آج یہ ہم کو دکھاتے ہیں کہ ہم دینر کہاں کرتے ہیں اور کس ریسٹورن میں کرتے ہیں یہ آپ کو سارا آج اس کے ویڈیوز میں دکھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے ہیں ہمارے چینل کو تو انشاءاللہ انکریم میں بہت ہی جلد ریگولر آپ کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کر دوں گا تینکیو وری مچ ہم آئے ہیں جی سالٹ اینڈ پپر ویلیج ایم ایم آلم روڈ تے دینر کرنے اور آپ کو میں یہ دینر دکھاتا ہوں اور ساتھ اس کی پرائیس کیا ہوگی اس میں کیا ڈشیز ہیں وہ سب بھی دکھاتا ہوں فینڈ کے ساتھ نکلا ہوا تھا آج میں تو میں نے کہا درہا آپ کو جانب آج بینر کروایا جائے گی میرے فینڈ اید کے بعد پہلے جنہوں ملے ہیں اید پہ ہمارا کنی پیچھا بھی نہیں ہو سکتا ہوں ملی نہیں سکتا ہوں نہیں نہیں یہ خود مسئل ہوگا ہے لے جی اب ریسٹورنٹ کندرہ آگئے ہیں انہوں نے ہمیں ویٹنگ میں بٹھا دیا کہ تھوڑا سا ویٹ کریں دس بجے کا ٹائم تھا ہم پونے دس مہن گئے تھے تھوڑا سا ویٹ کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنا اگلی تیاری کر لیں تو اس لئے میں اور میرا دور سم تھوڑا سا گپ شاب میں مسروف تھے تو اب آکے چلتے ہیں انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو آئیں جی یہ اب ہم جا رہے ہیں جی اب ہماری ٹیبل کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اب ہمیں مل گی ہے جی ٹیبل ٹیبل ہمیں مل گئی ہے اور یہاں بھی بیٹھ کے اب ہم دوست جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا کیا کھانا چاہیے اور تھوڑا سا ریلیکس کر رہے ہیں کافی سفر تھا تقریبا کوئی ہم نے جتہ کی ہے تو اب انشاءاللہ آپ کو کچن دکھاتے ہیں وہاں پہ جو ان کا لائیو کچن چل رہا ہے وہ دکھاتے ہیں اور وہاں پہ جو جو کھانے ہیں وہ دکھاتے ہیں آئیں ذرا آپ کو اب وہاں کی سہر کرواتے ہیں ان کے لائیو کچن کی میرے ساتھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جن کے لائیو شیف جو آنا وہ پکا رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کوئی کچھ پکا رہا ہے کوئی کچھ پکا رہا ہے یہ دیکھیں آپ آپ دیکھتے جائیں ذرا یہ ڈیشیز کافی ہیں یہ بٹیر ہے جو فرائیڈ بٹیر یہ فرائیڈ بٹیر ہو گیا اس کے بعد جناب یہ چپلی کباب ہو گئے آگے یہ چکن کڑائی آگئی 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 یہ مٹن کڑائی آگئی یہ کوئی اور چائنیز بنا رہے ہیں ڈیشیز تو یہ تو مجھے پسندی نہیں یہ پیزا آگیا اور یہ بھی آگے کباب ہی آگے پھر پیزا اور یہ آپ دیکھیں آپ برگر فرائیز کافی چیزیں بنا رہے ہیں یہ پاپڑ بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کافی مزے کے تھے یہ اور یہ لائیو بار بی کیو اس میں چکن کباب چکن اور بیف کباب اور فیش بھی تھی جو بار بی کیوں میں تھی آگئی یہ رائیس آگئے یہ ساری ہنڈیاں جو انا وہ دیسی سٹائل میں انہوں نے بنا کے رکھی ہیں اور کافی جو انا ان کا ٹیسٹ زبردست ہے یہ فیش بھی ہے اور اچھا بوفے ہے کافی جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہو گئی ہے یہ ٹکا ٹکا آگیا اس کے نیچے چامپس ہیں اور یہ دیکھیں چکن بریانی ساغ نہاری پائے چکن لہم مندی یہ لائیو آپ کو آگے تندور نظر آ رہا ہے یہاں پہ بطل صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا گیا یہ آگیا ڈیزرٹس یہ آپ کو دیکھیں آسکریم مل رہی ہے نیچے کیک مل رہی ہے خیر مل رہی ہے آپ کو چھوٹے چھوٹی مٹھائیاں مل رہی ہیں بہت ہی کچھ یہ دیکھیں یہ آپ کو فلودہ مل رہا ہے کافی چیزیں انہوں نے جو انا وہ یہاں پہ بنا کے رکھیں ہیں میں اب ذرا جائزہ سارا لے کے اب میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کھاؤں میں اب ذرا تھوڑا سا میں نے ایک پاپل لیا ہے میں نے اس کو ٹرائی کر کے اور آگے جو ہے نا وہ اب دیکھا جائے گے کیا جو ہے میں نے لینا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کیا ڈالتا ہوں اور میں کیا کھاتا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئے گا تو یہ ستائیسو پر پرسن پر ہیڈ ہے یہ اور اس میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے ڈال لیا ہے جی بٹیر فرائیڈ بٹیر اور ساتھ مٹن کچھ لیا ہے تو فرائیڈ بٹیر مجھے بڑے پسند آئے میں پہلے بھی بڑے کھاتا تھا تو میں نے دو فرائیڈ بٹیر اور مٹن جو ہے نا وہ کھایا اور بہت انجوائے کیا یہ دیکھیں آپ آپ ہم نے ڈینر کا لیا ہے ڈینر کا ہمیں بہت مزایا ہے وہ بہت ہی اچھا اور ایسینیبل یہ کسرین ہے جب بھی کبھی آپ کا مقابل ہے آپ یہاں ضرور رہیں اور اپنا ڈینر جو ہے کریں اور یہاں پہ کافی ڈیشیز جو میں نے آپ کو نکھائیں میر کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا لے فرائیڈ ڈینر کرنے کے بعد اب میں باہر آ گیا ہوں باہر کا میں نے کہا ذرا اچھی طرح ایک دوارہ ویو آپ کو دکھا دوں تو یہ باہر کا ویو مجھے وائس آور اس لیے کرنا پڑا کیونکہ شور بہت زیادہ تھا یہ علاقہ ہے جی ایم ایم آلم روڈ کے اوپر واقعہ ہے لاہور کا بہت خوبصورت اور جو انا بیزی روڈ ہے ایم ایم آلم روڈ اور کافی پوش ایریہ ہے یہ گل برب کے ایریہ میں ایم ایم آلم روڈ بہت مشہور ہے یہ دیکھے آ میرے پیچھے بیلڈنگز آپ کو کافی نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ کافی دکانے ہیں کافی برینڈز ہیں جن کے آوٹ لیٹس ہیں اور جو ہے نا وہ کافی مزہ آتا ہے ادھر تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں جلدی انشاءاللہ آپ کے مزید بے ریگولر ویڈیوز بنانا شروع کر دوں گا تو دیکھتے رہیے میرے چینل کو تو چینل کی سپورٹ کے لیے اس کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں دوبارہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نیٹو بے خطب تک کے لیے امدل مونو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ